مجھے چیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم میں ہوں زکریہ نومانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مطابق محترم دوستو اللہ پاک نے ہر انسان کو بہت ساری خصوصیات دیوی ہوتی ہے لیکن بعض لوگوں کو ایسی خصوصیات اللہ پاک نے دیوی ہوتی ہے کہ سوچ کر اور ان کا پتہ لگا کر اکل دنگ رہ جاتی ہے جی ہاں بالکل آج ہم آپ کی ایسی ہی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے جن کو اللہ پاک نے بے پناہ خصوصیات اور اپنی رحمتوں سے نوازا ہے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علی کے صاحب ذاتیں ہیں اور مفتی آدم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں اور ایسی شخصیت جو کہ تقریبا پچھلے تیس سالوں سے جامعہ دارلم کراچی کے زیر انتظام شائع ہونے والے رسالہ البلاغ انگریزی کے چیف ایگزیکٹیف ہیں اور ایسی شخصیت جن کے عرصہ تیس سال سے امت اخبار میں کالم آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ البلاغ انگریزی میں جن کے مسلسل مزامین جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف رسائل میں جن کے علمی مزامین موتیاں بکھے رہے ہیں اور اپنے مزامین کے ذریعے سے پوری امت کو اور پورے عالم اسلام کو علمی فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر میں اس شخصیت کا یہاں پر جو سب سے بڑا کانا سے سن کر آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی وہ ہے چار سو سے زائد صفحات کی ایک ایسی کتاب کی تصنیف کہ جس میں حضرت نے کوئی بھی نقطہ والا لفظ استعمال نہیں گیا جی ہاں بالکل ایک ایسی کتاب جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہے لیکن اس میں حضرت نے کوئی بھی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا ہے کہ جس میں کوئی نقطہ آتا ہو ایک ایسی شہکار تصنیف ہے جس کو سن کر بڑے بڑے حضرات کے داتوں میں پسینے آ جاتے ہیں لیکن اللہ پاک نے حضرت کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ بہت ہی کم عرصے میں حضرت نے ایک ایسی کتاب لکھ ڈالی جو کہ علمی دنیا میں عدبی دنیا میں ایک شہکار کی حیثیت رکھتی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں حضرت کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ہمیں قیمتی ود دیا اور ابھی میں آپ حضرات سے ان کا تعارف کرواتا ہوں سلام علیکم حضرت سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ ذرا ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے آپ بتائیے آپ نے کیسے کیا یہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم محترم ناظرین اور سامین آپ کے خدمت میں ابھی زکریہ نعمانی صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ کہا وہ اس چیز سے بہت زیادہ ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا جس طرح انہوں نے میرا تعریف کرایا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ ابھی سوال کیا انہوں نے کہ یہ کس طرح یہ واقعہ ہوا یہ آپ کی تصریف کا خیال کس طرح آیا اصل میں یہ بھی ایک چھوٹی سے مختصر سی کہانی ہے ہوا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب لاہور میں ایک تقریب تھی تو پورا خاندان اس میں جا رہا تھا اور بوگی اس زمانے میں بوکی کی جاتی تھی اس بوگی میں پورا خاندان جمع تھا میں نے اس زمانے میں ایک چھوٹا تھا مضمون لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر تو وہ مضمون لے کر میں ریل میں موجود تھا تو مولانا تقی عثمانی صاحب رفی عثمانی صاحب اور میرے بڑے بھائی اور بہت سارے خاندان کے بڑے لوگ سب موجود تھے میں نے ان کی خدمت میں اپنا مضمون پیش کیا اور کہا کہ ذرا یہ دیکھئے کہ اس میں کوئی خاص بات تو نظر نہیں آتی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں کوئی خاص بات تو ایسی نہیں ہے لیکن آپ کا جو انداز ہے لکھنے کا وہ اس میں بدلہ ہوا ہے لیکن خاص بات کوئی نہیں ہے جب میں نے ان سے کہا کہ یہ مضمون بغیر نقطے کے ہے تو پھر سب لوگوں نے بار بار دوبارہ لے کر اس کو دیکھا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا بارحال اس طرح سے میری حمد بڑھی اور میں جب واپس آ گیا کراچی تو اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس تصنیم پر یہ میں وقت لگاؤں اور سیرت پر جتنا بھی مجھ سے ہو سکے سیرت نگاری وہ میں کر سکوں چنانچہ میں نے اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کر دیا اور اتفاق سے اس زمانے میں محلالہ تقی عثمانی صاحب اکثر آیا کرتے تھے جمعہ کے دن تو وہ ان کو معلوم ہوا کہ یہ میں اس طرح سے غیر منقوط سیرت لکھ رہا ہوں تو انہوں نے باقاعدہ ہر جمعہ کو آ کر پوچھتے تھے کہ اب کتنا ہو گیا اب کتنا ہو گیا آپ کو حیرت ہو گی کہ مجھے اور دوسری تحریروں میں تو بہت وقت لگتا ہے میری دوسری جو تصنیفات ہیں ان میں بہت زیادہ محنت اور وقت بہت زیادہ لگا لیکن اس میں مجھے پورا وقف جو ہے چار سو سولہ صفات اس زمانے میں تھے اب کچھ صفات کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے کچھ کم ہو گئے تو اس زمانے میں یعنی میں ننانوے دن پورے لگے تھے جس میں نظرستانی شامل نہیں تھی بعض جگہوں پر کچھ دشواریاں پیش آئیں مثلاً دشواری ایک دشواری یہ تھی کہ آپ اردو میں کوئی بھی لفظ یعنی جمع کا لفظ نہیں لکھ سکتے مثلاً لڑکی تو ایسا لفظ ہے کہ اس میں آپ نقطہ نہیں ہوتا لیکن لڑکیاں یا اور اسی طرح اور مثلاً دن ہے دن کا لفظ ایسا تھا کہ جس میں میں اٹکا اور اس کا کوئی متبادل مجھے نظر نہیں آیا اس لیے کہ یوم میں نقطے آتے ہیں اور فارسی کے روز میں نقطہ آتا ہے اور اسی طرح دے میں انگریزی کا لکھتا تو وہ مقمل میں پیوند ہوتا اس لیے اس کو میں نے آوائیڈ کیا اس کو نبھانے کے لیے میں نے عرصہ کا لفظ استعمال کیا کچھ وہ آپ جب پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کن مشکلات سے یہ ہوا جب کتاب مکمل ہو میں نے یہ کیا کہ جہاں میں اٹک گیا اس جگہ میں نے جگہ چھوڑ دی کہ بعد میں میں کسی وقت سوچ کے لکھوں گا کہ کسی ڈیکشنری سے کام لوں گا نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب مکمل ہو لیکن وہ گیپ واقعی رہے جو خالی جگہ تھی دو تین جگہ تھی ان میں ایک تو یہ دین ہی کا لفظ تھا اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس میں کیا لفظ اس کا متبادل ہو تو میں نے اور ایک تھا بکری بکری کا ذکر میں کر رہا تھا اس وقت امہ معبد کے خیمے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت تشیف لے گئے تو اس امہ معبد کے خیمے میں بکریہ تھی بہت ہی ایسی بکریہ کہ جس کے سینے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی کمزور تو آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہ معبد سے کہا کہ ہمیں بہوک لگی ہے دود اگر تم کہو تو دود ہمیں دود کرو وہ زیافت عربوں کی تو محشور ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ اتفاق میں میرے گھر میں اس وقت دود نہیں ہے کہا کہ اگر تمہاری اجازت تو فرمایا کہ اجازت ہو تو ہم اس بکری سے دود دو لے تو کہا کہ اس بکری میں تو جہانی نہیں ہے اس میں دود کہاں سے آئے گا کہا کہ تمہ ہم اجازت دے دو پھر ہم اللہ سے دعا کریں چنانچہ آپ نے دعا اور اس کے سارے برطن دود سے بھر کے پھر آگے چلے گئے اس طرح سے ام مابد کا مکری کا لفظ دیو تھا میں نے المنجد اٹھائی اور المنجد اٹھانے کے بعد میں نے ایسے دعا کر کے کھولا کہ اللہ جو میری مدد فرمائی تو عجیب بات ہے یہ سب اللہ تعالی ہی قدرت ہے کہ انہوں نے جیسے ہی میں نے المنجد کھولی تو پہلے ہی اس میں لفظ لکھا تھا اس کا معنی یہ لکھے تھے کہ ایسی کمزور بھکری جس کی ہڈی دکھائی دیتی ہوں تو اس طرح سے یہ ہوا اور دن کا قصہ تھا اس طرح بہر عالی اکمل ہو گئی یہ ہمارے بزرگوں کی دعا کا نتیجہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ حقیقت ہماری مثال ایسی ہے کہ قلم جب لکھ رہا ہوتا ہے کاغذ پر تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ قلم لکھ رہا ہے حالان کہ قلم نہیں لکھ رہا ہوتا جس کا ہاتھ میں قلم ہے وہ تو اس لیے ہمارے بھی مثال ایسی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی دل میں ڈال دیتے ہیں وہی ہم سامنے آ جاتا ہے اللہ تعالی اس کا عطا فرما دیتے ہیں میں نے جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو یہ میں نے اس کا نام رکھا تھا ہاتھ یہ کامل میں اس وقت حضرت ہمارے میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور میں ان کی مجالس میں میں اور تقی عثمانی صاحب رفی عثمانی صاحب سب جایا کرتے تھے تو میں ایک مجلس میں یہ اپنا مصودہ لے کر قلمی مصودہ لے کر ان کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ عرض کیا کہ میں نے یہ لکھا ہے تو اس میں مقدمہ جو ہے مقدمہ خود ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ اس کو پیشے لفظ کہیں مقدمہ کہیں کچھ بھی کہیں اس میں کہیں نکتہ آتا ہے تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا سطور اول تو حضرت عبدالحی عارفی رحمت اللہ نے بیٹھے ہوئے یہ الہام ہے اور اس کو تم اپنی طرف منصوب نہ کرنا کہ یہ کام تم نے کیا یہ اللہ نے تمہارے سے کروا لیا ہے الہام یہ شکل ہے اور اس کا نام حادیہ کامل کی بجائے حادیہ عالم رکھو چنانچہ یہ نام جو ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی میرے مرشد اللہ تعالیٰ ان کے بدرزات مرشد